موسیقی خداوں کے عظیم اور بہبرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام میرا نام سائمن ویلیم ہے اور میرے ساتھ خدا کے سورما خداون کا ببر شیر جو گے گوششتہ پندرہ سالوں سے خداون کی قدمت کا توڑا اپنے کندوں پر اٹھائے پاکستان کے مختلف سیٹیز میں بلکہ پاکستان سے پہر جا کے خداون کا کلام خدا کی برکت جو خدا نے ان کو دی یہ تیچنگ سکلز برانی دنیا میں جگہ جگہ جا کے اپنے لوگوں کو مسیح بہن بھائیوں کو وہ سکھا رہے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ٹونی ویلیم صاحب کا جو آج میرے ساتھ میرے چند سوالات کا جو جواب دینے کے لیے میرے ساتھ آن لین موجود ہیں پروفیسر صاحب آپ کو اس میرا سلام لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کرسمس سے ریلیمنٹ کچھ جو ایسی سوالات ہیں جو کہ ہم پروفیسر ٹونی ویلیم صاحب سے کریں گے اور وہ ہم کو ان کے جوابات خدا کے کلام سے دیں گے تو آج سر میرے ساتھ موجود ہیں سر ہم جو مسیح ہیں ہم یہودی عیدے کیوں نہیں مناتے جی سائیمن تیسرا سوال ہم یہودی عیدے کیوں نہیں مناتے دراصل ہم جو کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں کتاب مقدس میں کبھی بھی ہمارے سامنے یہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ رسولوں نے یا ان کے بعد میں جو کلیسیہ تھی انہوں نے یہودی عیدے منائی ہو یہودی عیدوں کی دو کیٹیگریز ہیں ایک کیٹیگریز تو وہ ہیں جو یادگاری ہیں جس میں عیدے فطیر ہے اور دیگر عیدے ہیں لیکن کچھ عیدے ایسی ہیں جو کفارے کے لیے ہیں جس میں یوم کفارہ بہت لازمی ہیں یوم کفارہ وہ دن تھا جس دن سردار کاہن کے لیے قربانی گزرانی جاتی تھی اور پھر سردار کاہن پوری جو اس کی اسرائیل قوم تھی اس کے لیے قربانی گزرانتا تھا اور یہ بات یاد رکھیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ سب سے بڑا اور سب سے مضبوط جانور جو تھا اس کو زبا کیا جاتا تھا سردار کاہن کے لیے تاکہ اس کے گناہ ماف ہو جائیں کیونکہ اگر اس کے گناہ ماف نہیں ہوں گے تو وہ دوسروں کے گناہوں کے لیے جب خون لے کر خداون کے حضور جائے گا تو کئی پاک ترین مقام میں جب وہ خون خداون کے حضور پیش کرے گا تو کہیں وہ مر نہ جائے اس لیے یہ جو دن تھا یہ کفارے کا دن تھا گناہوں کی معافی کا دن تھا اس دن لوگ اپنی خطاؤں کے لیے گناہوں کے لیے بدیوں کے لیے بدکاریوں کے لیے قربانیاں چڑھاتے تھے اور ہمیں یہ عید منانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسیح خداون نے جب اپنا کفارہ دے دیا اپنا خون بہا دیا تو اب ہمیں ان عیدوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان عیدوں کو منائیں اور چرچ نے جو عیدیں مقرر کی ان کے بیچ میں دو عیدیں ہیں جو ہم واضح طور پر مناتے ہیں اور باقی عیدیں بھی ہیں جن کی شاید اتنی زیادہ سالیبریشن نہیں کی جاتی لیکن باقی عیدیں بھی موجود ہیں اگر آپ چرچ کے کلنڈر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو دیگر عیدوں کا بھی تذکرہ ملے گا لیکن دو عیدیں ہیں کرسمس اور ایسٹر جو عالمگیر طور پر تمام چرچز مناتے ہیں اور سب لوگ مناتے ہیں اس لیے ہم بھی ان دو عیدوں کو منانے پر زور دیتے ہیں لیکن چرچ نے جو دیگر عیدیں مقرر کی ہیں جن میں عید پینٹیکوس بھی ہیں اور دیگر عیدیں بھی ہیں ان کو بھی منانا عید سعود کو بھی منانا غلط نہیں ہے انہیں منانا چاہیے اگر آپ کے چرچ کا سسٹم اسے سپورٹ کرتا ہے تو اگر آپ کا چرچ اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو اس سے ہم گنے گار نہیں ہو جائیں گے کیونکہ ہماری عیدوں کا تعلق ہماری نجات کے ساتھ نہیں ہے ہماری عیدوں کا تعلق دراصل یادگاری کے ساتھ ہے کہ اس دن مسیح خداون نے اس دنیا میں آئے اور دوسری عید کا اس کے ساتھ کہ اس دن مسیح خداون نے اپنی جان صلیب پہ قربان کی شکریہ تینکی سو مچ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا جو آپ نے ازائیہ ٹی وی کو لائب دیا میں آپ کا شکر خزار ہوں میں بہت مشکول ہوں خداون اسی طرح آپ نے نام کے لئے آپ کو بڑا چڑھا کے بلک پاکستان میں بلک پاکستان سے باہر بھی خدا آپ کو استعمال کرے خدا آپ کو بہت برک کر دے تینکی سو مچ سر خدا آفیس موسیقی موسیقی موسیقی